جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شہر برکی مساجد اور گلی کوچوں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے جبکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بارگاہ رسالت میں گلہائی عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں کجاوالہ سے سٹوری ٹوڈے کی خصوصی رپورٹ دیکھیں بارہ ربیل اول کو محبت رسول منانا ہے گلی گلی کوچا کوچا سجانا ہے کجاوالہ میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں اروج پر پہنچ گئیں شہریوں نے گروں گلیوں محلوں کو اور شہراہوں کو لائٹنگ اور برکی کمکموں سے سجا لیا ہے شہر برکی مساجد میں ہونے والا خوبصورت چراغاں پر نور منظر پیش کر رہا ہے ہر طرف درود و سلام کی صدائیں فضا کو موتر کیے ہوئے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی فشی کا موقع ہے اور ہم اس دن کو بڑے ہی اپنا جوش و ججنے بناتے ہیں نواہی علاقے ونیہ والا میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں سو من کھیر کی تیاریاں شروع کر دی سو من کھیر کی تیاری میں پستہ بدام کاجو خجور کھویا زافران اور خالص دود کا استعمال کیا جاتا ہے کھیر بنانے میں ساری رات کا وقت صرف ہوتا ہے جبکہ پکانے والے درود و سلام کے ورد کرتے ہوئے اس کو محبت کے ساتھ پکاتے ہیں جی الحمدللہ یہ اس میں سو من کھیر جو تیار کر رہتے ہیں اور کافی سالوں سے یہ رویتی آقا کی بارگاہ میں نظرانہ ہے اور اس میں جو لوازمات ہیں ستر من خوشش کہتے ہیں خالص دود ڈالا جائے اور دس من اس میں کھویا پانچ من اس میں خوشک میں وجات اور پندرہ من اس میں جو ہے وہ چینی رہ لی جاتی ہے بارہ من کے قریب جو چاول ڈالا جاتی ہیں اور پکانے کا سلسلہ الحمدللہ صحیح رات جاری رہتا ہے اسی طرح عاشق وہ پکاتے رہتے ہیں جوٹی دیتے ہیں سو آٹھ بجے تیار ہو جاتی ہے اور آٹھ بجے کے بے دعا ہوتی ہے اور پھر یہ لنگر سارا دن جو تقسیم کیا جاتا ہے نواہی علاقے تھیڑی سانسی میں جشنِ ولادتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر شہریوں کی طرف سے ایک سو پونٹ کا کیک کٹا گیا جشنِ این ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے گروں اور گری محلوں میں چراغہ کر کے ہر کوئی آقے دو جہاں سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے سٹوری ٹوڈے کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ